اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں میرے لوگ کیسے ہیں میرے سب فینز اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عباد رکھے یہ تھی آج کی ایکٹرس تیرے بن ڈراما کون کون دیکھتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں یہ ان کی بیفور کچھ کلکس تھے ہمارے سالان کے اندر تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ آج کمپلیٹ ٹیٹوریل شیئر کریں اس ٹیٹوریل کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ یہ ان کی ڈوپی آئیز تھی اور ان کا بڑا اچھا میک اپ ہم لوگوں نے کیا اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی آئیز آجاتی ہیں جن کے اندر سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی ڈوپی ہوں اور بار بار آئیز کے اندر سے پانی آئے جو آپ کی بیز خراب کر رہا ہو آپ کا ہائلائٹر خراب کر رہا ہو آپ کی بہت ساری چیزیں خراب کر رہا ہو تو پھر آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ ساری ٹیکنیکس اور ساری ٹرکس ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اس ٹیٹوریل کے اندر اور میں نے بہت دفعہ ان کا میک اپ کیا اور جو ہے وہ آج اس طرح کی آنکھ کے بارے میں ہمیں ڈوپی آئیز کے بارے میں لوگوں نے بہت سارا ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی پلیز اس ٹیٹوریل کو کمپلیٹ شیئر کیجئے گا اور اس کے اندر کچھ بھی ہائیڈ نہ کریں اور کچھ بھی سپیڈ تیز نہ کریں اور آپ ان کی آئیز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پگمنٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے جسٹ ابھی آئیز کے اوپر 38 ہم نے بیس لگائی ہے اور لگا کے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے آئیز کا میک اپ آج آپ پورے ہمارے ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پہلے بیس بنائی پھر آئیز کا میک اپ کیا اور آج ہم آئیز کا میک اپ پہلے کریں گے اور باقی بیس ہم بعد میں بنائیں گے ہم کیوں ایسا کریں گے یہ سارا آہستہ آہستہ پورے ٹیٹوریل کے اندر ہم نے کیوں کیا کہ آج آئیس کا انتخاب ہم نے پہلے کیوں کیا اور بعد میں بیس کیوں گے نہیں آئیس کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے لگا لی ہے بیس کتنی اچھی آپ کی بیس ہوگی اتنا اچھا آپ کا میک اپ ہوگا اگر آپ آئیس کے اوپر بیس لگا کے آپ اس کو ایسے ہی بس ہاتھ کے ساتھ تھوڑا بہت کر دیں گے یا برش کے ساتھ نیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی آئیس کے اندر بہت زیادہ پانی آتا ہو تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہلکے ہلکے پہلے شیئرز لگانے ہیں اب دیکھیں آئیس انہوں نے لینز بھی لگائے اور لینز کی وجہ سے بھی سم ٹائمز ایریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یا تو لینز آپ میک اپ سے کچھ چار پانچ گھنٹے پہلے لگا لیں تاکہ آپ کا میک اپ جو ہے وہ جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہو اس سے پہلے پہلے آپ کا آئیس بلکل سٹل ڈاؤن ہو جائے اگر ایسا نہیں ہے فوری طور پہ اگر آپ لگاتے ہیں ٹائم نہیں ہے شاٹ ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ آئیس کا میک اپ پہلے کر لینا ہے تاکہ جب پاودر لگ جاتا ہے تو وہ لاک ہو جاتی ہے بیس اور اس کے اوپر جب پانی ٹپکتا ہے تو پھر وہ بیس آپ کی پہچی ہو جاتی ہے تو یہ جو سب چیزیں ہیں نا یہ ایکچولی لوگ دکھاتے نہیں ہیں کہ نا جو ہے وہ ہمارا ٹیٹوریل خراب ہوگا ہمارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن آج ہم چونکہ آپ کی ریکویسٹ تھی ہم نے کچھ اس کے اندر ہیڈن نہیں کیا جون جن چیزوں کا ہمیں فیس کرنی پڑی چیزیں وہ ہم سب آپ کو جو مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہم نے ان کی لگایا آئیس کے اوپر شیئر اور ہلکا سا پینک شیئر جو ہے وہ ان کی ہم نے دیا آوٹر کارنر کے اوپر اور اوپر سے ہم نے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا اور بس اتنا کر کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے سکیچ آپ نے تیار کرنا ہے آئی برو بھی انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں بنائی انہوں نے کہا جی شروع بچپن سے ہی میں نے کبھی آئی برو نہیں بنائی اور پھر کبھی اوپر اس کے ظاہر بات ہے جو بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں اندر والی سائیڈ پہ تو وہ پھر اس کو کٹ بھی نہیں کیا ہوا تو اس لیے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا آپ نے بالکل پریشان نہیں ہوتا ہونا اگر آپ کے پاس اس طرح کا کلائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے یا برائیڈ آ جاتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جو ان کی ایز ایز آئی برو ہے تھک تھی ان کی لڑی آئی برو تو آپ اس کو تھن نہیں کر سکتے آپ اس کو پتلا نہیں دکھا سکتے جو شیپ بنی ہوئی ہے بال جہاں جہاں تک ہیں آپ کو اتنا ہی چوڑا پھر آئی برو کو بلینڈ کرنا پڑتا ہے آپ بیس اگر لگائیں گے آئی برو کو اگر چھپانے کے لیے تو کتنے بال آپ چھپا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال تو چھپ سکتے ہیں بٹ اگر آپ کی بہت ٹھیک ہے آئی برو اور کٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اب یہ بال آپ کو اگر آپ دیکھیں شروع والے تو کتنے بال باہر جا رہے ہیں تو اب ان بالوں کو آپ کتنا بٹھا سکتے ہیں کتنا آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں کتنا آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا اگر آپ کے پاس اس طرح کا کلائنٹ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایز ان کی آئی برو کو پہلے شیپ بنا لے چاہے ٹیڑی بیڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے نو پروبلم نو وریز آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا آپ نے لینا ہے کوئی بھی اس طرح کا برش اور اس کے ساتھ آپ نے نیچے والی لائن اور اوپر والی لائن بالکل نیٹ کلین کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی جسٹ ہم سکیچ تیار کر رہے ہیں جب آپ نے آہستہ آہستہ اپنے دیکھتے جانا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے کیا آپ دیکھیں ان کی آئیز ڈروپی بھی ہیں اور ڈروپی آئیز کے اندر آپ لیشز ان کی دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ٹیڑی لیکن جب وہ کھولیں گی تو آپ کو ٹیڑی لگیں گی جب بند کریں گی تو بلکل سیدھی لگیں گی یہ جو قدرتی لیشز ہوتی ہیں ان ڈروپی آئیز کے اندر ایشیوز یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ٹیڑی میڑی لگتی ہیں تو اس لیے آپ نے گھرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا کہ ہم تو سیدھی لیشز سب کو لگاتے ہیں ان کے اوپر ٹیڑی تو وہ آئیز کا ایشیو ہوتا ہے وہ آنکھ چھوٹی بڑی ہو یا ڈروپی آئیز ہوں یا بلکل بہت چھوٹی ہو اور اوپر سے ہو بھی ڈروپی اور اوپر سے پانی بھی آ رہا ہو تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بٹ آپ نے اس چیز کے اوپر بلکل اس کو سوفت سوفت میک اپ کریں پہلے اور اس کے بعد پھر اگر تھوڑا بہت آپ ٹچ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کوئی بھی دیکھے ہم شوٹ کر کے اس کو نیڈ نیڈ جو کلپس تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے بٹ آپ لوگ جو ہیں میرے ریل فینز ہیں اور میرے چینل سے سیکھ کے لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے اپنے کاروبار کیے ہیں اب دیکھ لیں اتنا صرف میں نے میک اپ کی ہے میں اتنا ہی میک اپ بھی آپ کو دکھا سکتی تھی کہ اس کے بعد ہم نے لیشز لگا دی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اتنا میک اپ جب کر لیا تو ہم نے کہا کہ پانی بہت اور یہ والا جو میک اپ ہے جو میں دس بینٹ کے اندر کرتی ہوں میں نے کوئی دو گھنٹوں کے اندر یہ اتنا سمپل میک اپ کیا اس کی ریزن کیا تھی کہ ان کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی جو آ رہا تھا اور بار بار رکنا پڑ رہا تھا بار بار شیر جو ہے وہ دیکھنے پڑ رہے تھے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں جو ٹیٹوریلز کے اندر آپ لوگوں کو دکھائی نہیں جاتی تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ گئے تھے تو اتنا اچھا ہوا تھا یہاں پہ آئے ہیں تو ایسا ایسا نہیں ہوتا اسی لیے آج آپ لوگوں کی یہ سب کوئیسٹنز کی کنفیوزن دور کرنے کے لیے ہم نے سیم ایز ایٹس سارا ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کیا اب ہم نے ان کو لگایا تھٹی ایٹ تھٹی ایٹ لگا کے ساتھ میک کی میک فانڈیشن جو ہے لیکوڈ فانڈیشن ان کے ایک دو چار ڈرابز لگا کے اس تھٹی ایٹ کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر دیئے پورے فیس کے اوپر آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اور اس کو لگا کے آپ نے پورے فیس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اب دیکھیں جب یہ آنکھیں کھولتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے ٹیڑی میڑی آنکھ ہیں ٹھیک ہے اب جب ان کی یہ ابھی ابھی ہم نے کوئی لیش نہیں لگائی کوئی کچھ نہیں لگائی بھی اس طرح کی آنکھ کو آپ اس طرح پہچانیں گے بہت سارے لوگ یہ بھی کوئیسٹن کرتے ہیں کہ میڈم ہم ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ڈروپی آئیز ہیں یہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے کورس سٹارٹ ہیں میک اپ کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ہمارے میک اپ کے کورس کے چارجز ہیں ایک لاکھ روپیہ جس میں ہم میک اپ اور ہیر سٹائلنگ کی کلاسز بھی دیں گے اور اس بیچ کے اندر میں خود بھی کلاسز بہت ساری دوں گی تو فٹا فٹ آپ لوگ اس کو جائن کر لیں اور ابھی چھوٹیاں بھی ہو گئی ہیں بچوں کی اور آپ لوگ اس بھرپور آفر سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں ادھروائیز جو میں پروفیشنل کورس کراتی ہوں اس کے چار لاکھ روپیہ چارجز ہیں اس کے اندر ہم ساری آنکھیں ڈسکس کریں گے چھوٹی آنکھیں بڑی آنکھیں موٹی آنکھیں ڈروپی آنکھیں آپ ساری چیزیں اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اچھا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں برائیڈل میک اپ برائیڈل شوٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے فوٹو شوٹ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو ڈارک میک اپ کرنا پڑتا ہے جب آپ کہیں ٹی وی کے اندر کوئی کلاس دے رہے ہوتے ہیں یا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر تو تب بھی آپ کو تھوڑا سا ڈارک میک اپ کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں یہ ٹیکنیکس ہیں آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی کہ جو ہم ریل برائیڈز بنا دیں اس کا میک اپ تھوڑا سا اس سے لائٹ ہم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھیں اس آنکھ سے پانی آ گیا لیفٹ سائیڈ کی آنکھ سے اب دیکھیں وہ پیچ یہ دیکھیں جب آپ یہ دیکھیں نیچے تک وہ آ رہا ہے اب کیا ہوگا ہائی لیٹر میں نے لگایا تھا وہ سارے کی ساری پیچ بن جائے گا تو اس لیے آنکھوں کے اندر جب پانی آئے گا تو پھر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کے بار بار بیس پیچی ہوگی آپ کا ہائی لیٹر پیچی ہوگا تو آپ نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے وہ کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں تو ٹی وی کا میک اپ جو ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ڈار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کے اندر جو ان کے کیمرے ہیں وہاں پہ پھر وہ چیزیں تھوڑا سی لائٹ نظر آتی ہیں اگر بہت لائٹ آپ کریں گے تو پھر وہ آپ کو لگے گا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس ان شیڈوں سے آپ لوگوں نے گھبرانا کیونکہ ریل برائیڈ کا ٹیٹوریل اور طرح کا ہوتا ہے جو ہم عام روٹین میں میک اپ کرتے ہیں صرف ویڈیوز کے لیے وہ اور طرح کا میک اپ ہوتا ہے جب ہم نے پروپر فوٹو شوٹ کرانا ہوتا ہے تو اس کے اندر بلکل لائٹ ہو جاتا ہے میک اپ شوٹ کے اندر جب آپ پکچرز بناتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے شیڈوں کو تھوڑا سا ڈارک لینا ہے کہ بلش آن بھی تھوڑا سا ڈارک کریں گے ہائی لائٹر بھی تھوڑا سا ڈارک کریں گے تیز کریں گے اور کنٹور بھی تھوڑا سا تیز کریں گے یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے سلون کے لیے یہ کام کرنا ہے اب دیکھیں بار بار یہ اتنا میک اپ میں نے نا کچھ تین گھنٹوں میں کیا جو میں دس منٹ کے اندر کر لیتی ہوں میں ایک برائیڈ نا پندرہ بیس منٹ کے اندر لوگوں کو پتا ہے میں ڈن کر لیتی ہوں لیکن ان کی بیٹی بھی ساتھ آئیویں تھی اور وہ ان کو بخار تھا اور وہ کافی ہے نا یہیں پہ آکے شاید بخار ہوا کیونکہ یہ کراچی میں رہتی ہیں اور انہوں نے ٹریول کیا اور آپ کو بتا بچے ٹریول میں بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی یہ یہاں پہ بھی آپ کو پیچ نظر آ رہا ہوگا پانی جب ٹپک ٹپک کے اوپر آتا ہے نا تو پھر یہ پیچ پڑ جاتے ہیں بٹ ان سے آپ نے نہیں گھبرانا آپ نے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں ابھی ہم ان کے لپس بنا رہے ہیں اور جو ہے وہ دیکھیں اب آپ اس کو لپس کو اچھے طریقے سے پہلے جو شیپ ہے آپ نے وہ ہی بنا لینے ہیں پھر اگر بڑے چھوٹے کرنے آج کل تو ہر موڈل نے ویسے فیلر کیے ہیں آپ کو بڑے چھوٹے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور آپ اسی کو اب نیٹ کلین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بٹ آپ نے بڑے آرام سے بڑے پیار سے آپ نے سارے وہ کر لینے ہیں کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے پر کوئی بھی لپ لوز یا کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ان کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہی تھی اور وہ راستے میں بیمار ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو سیلیبرٹیز ہیں جو ایکٹریس ہیں یا جو بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں ان کی زندگیاں بڑی آسان ہیں کیونکہ وہ آپ کو چام چام نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو سامنے ویڈیو کے اندر ہستے ہوئے بندے مسکراتے ہوئے اور کھلتے کھلاتے ہوئے اور ان کا شو شاہ اور کراؤڈ وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتے ہیں بٹ پیچھے کتنی بہائنڈ دا سین کتنی محنت ہوتی ہے بہائنڈ دا سین کتنی چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ بہت کام لوگوں کو بتا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ کچھ لوگ تو میڈیا پرسنیلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں اب دیکھیں انہوں نے ہمارے میک اپ کرانا تھا انہوں نے کراچی سے ٹریول کیا بچے یہ ساتھ لے کے آئیں بیٹی یہاں بے بیمار ہو گئی اب ڈیفنیٹلی اب یہ ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ تھی ٹائم تھا ڈیٹ تھی لوگ تھی چیزیں ساری وہ لائن اپ ہوئی میں تھی انہوں نے آنا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا برائیڈل شوٹ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں یعنی کہ بیٹی کو بار بار دیکھ رہی تھی بیٹی بار بار آ کے پاس روتی تھی اب ماں کا میک اپ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ فوٹوگرافرز ہیں ویڈیو گرافرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور وہاں پہ پھر وہ آپ کو ایک بڑا اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا پڑتا ہے انسان کو دیکھنا وہ بار بار بیٹی کو ساتھ لگا رہی تھی ان کو پھر میں نے میڈیسن وغیرہ منگوا کے دی بچے جب بیمار ہوتے ہیں چڑ جاتے ہیں تو یعنی کہ ایک ماں کے لیے کام کرنا سوسائٹی کے اندر دنیا کا مشکل ترین کام ہے تو پلیز آپ خواتین کی عزت کیا کریں خاص اور پہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کے بچے ساتھ لے کے جانا کام کرنا بہت دنیا کا مشکل ترین کام ہے بہت ساری تکلیفوں سے گزر کے ایک 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 پرسنیلٹی بنتی ہے اس کی قدر کرنا سیکھئے کہ وومنز یہ صرف عورتیں ہیں یہ میل ازرات نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کہیں اپنی میٹنگ میں جا رہے ہیں یا کہیں اپنے شوٹ پہ جا رہے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ پر ڈراما کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بچوں کو ساتھ لے جائیں گے نیور ایور بندے کبھی بھی یہ قربانیاں نہیں دیتے یہ خواتین ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ اتنی ڈھیٹ ہوتی ہیں اتنی محنت اتنی تھکاورد اتنا پیسہ کمانے کے بعد اتنی چیزوں کے بعد بھی وہ پھر بھی اپنے بچوں کو کہلے نہیں چھوڑتی تو ماں کی عظمت کو ایسی اسلام نہیں ہیں تو یہ ساری میری جان آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں اسی لیے میں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پہ پتہ ہو کہ زندگی کتنی مشکل ہے کہ ریل لائف کتنی مشکل ہے اور عام زندگی کتنی وہ ہے خیر ابھی ہم نے ان کو لگایا گلٹر اب دیکھیں لائنیں آگئیں جب آپ کے نا آئیز کے اندر پانی آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آوٹر کورننٹ سے نکلتے ہیں نا چاہے آپ روکتے 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 بھی درل پانی نیچے آ گیا تو پھر آپ کے شیڈ اوپر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور نیچے والی بھی آئیز ڈسٹرب ہوتے ہیں ابھی ہم نے ان کو لگایا ہے گلٹر ہم نے ان کو ناٹس کے گلٹر ہم نے ان کو لگایا ہے اور یہ دیکھیں ان کے کتنی اچھے پیگمنٹس ہیں اور اب آنکھ دیکھیں کتنی جب بند کرتی ہیں کتنی خوبصورت آنکھ لگتی ہے بٹ جب جیسے یہ کھولتی ہیں تو لیشیز ایسے فیل ہوتا ہے نہیں ہے وہ ٹیڑی میڑیugsیں ہیں جوuedہ horizontal ہوتی ہیں جویوی آئیز ہوتی ہیں鬼 میں بڑی لگتی ہیں تو ابھی اس کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لیشیں ٹیڑی ہیں ہنانکہ لیشیز ٹیڑی نہیں ہیں جب آپ اس کو بند کریں گے آپ دیکھیں گے میں نے اس کو آگے کر کے دیکھ اس کو سینٹر میں کر کے دیکھا میں نے اس کو کٹ کے لگا کے دیکھاوب اور دیینڈ ساری چیزوں کے بعد بھی آپ کو اگر فرانٹ میں رکھتی تھی تو لگتا تھا سینٹر میں ایسے ہے تو اس لیے آپ نے ایسی آئیز سے بالکل نہیں گھبرانا کہ اگر ڈروپی ہونا ایک اور چیز ہے اس کے ساتھ پھر چھوٹا ہونا آنکھ کا اور اس کے بعد پھر اس آنکھ کا بہت پانے کے ساتھ بھر جانا یہ سب چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس لیے اس طرح کی آنکھ کے اوپر کتنا کا آپ میک اپ کر سکتے ہیں کہ میں نے ہم نے جو شروع میں میک اپ آپ کو دکھایا یہاں پہ بس اتنا بھی انف ہے کہ آپ کچ لیش لگائیں اور بس شوٹ کر لیں شوٹ پھر بھی آپ کا اچھا آ جائے گا بٹ اس آنکھ کے اوپر مجھے بہت سارے لوگوں کی خواتین کی یہ ریکویس تھی کہ ڈروپی آئیز پہ کتنا سے کتنا میک اپ کر سکتے ہیں کہ ڈروپی بھی ہے چھوٹی بھی ہے پانے کے ساتھ بھی بھری بھی ہے تو کتنا تو اس لیے ہم نے بہائنڈ دا سین جو آج تھا وہ بھی ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ سارے ٹیٹوریل تو ہم آپ کو وہ شیئر کرتے ہیں جو نیٹ کام ہ ہوا ہوتا ہے نیو چیزیں ہوتی ہیں باقی کلپ جو ہے وہ ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں کٹ کر دیتے ہیں بٹ آج کے ٹیٹوریل کے اندر جو بھی جو ڈلیٹ کرنے والے تھے وہ بھی ہم نے نہیں کیے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے اس کو بھی شیئر کیا ٹھیک ہے اب پھر بار اب انر کورنر کے اندر پانی آیا تو وہاں سے بھی شیئر گائے ہوا یعنی کہ میں جو پندرہ بیس بیرن کے اندر برائیڈ بناتی ہوں تو آج تین گھنٹوں کے اندر برائیڈ بنائی تو اس آپ نے گھرانا نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں جو ہے وہ ہم اتنا دیر کر رہے ہیں یا اس طریقے سے ہے تو اس لیے ڈھروپی آگے اس کو یا تو چھیڑیں نہ صرف سنگل ایک شیئر لگائیں اور ہلکا سا آوٹر کو اورنر کے پر پر پینک شیئر دے دیں اور بس یہ جا وہ جا بٹ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ برائیڈ کی خواہش ہے جائیں جی لیشیز بھی لگائیں نہیں جی تھوڑا سا کام بھی آپ کریں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا میک اپ جو کرنا بس اتنا کی جت میکنف اس کے آوٹر کورنوں کو دیکھیں تھوڑا سا اس کو ڈیپس دینے کی میں نے کوشش کی ہے باقی دیکھیں اب پھر میں نے ہائی لائٹر ٹھیک کیا چاہا ہائی لائٹر آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے جب آپ کا خراب ہو جائے گا تو آپ نے فکسنگ سپری نہیں لینی آپ نے سیٹنگ سپری لینی ہے اور وہ دیکھے کرنی ہے اور پھر دیکھیں یہ بلکل پیچ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اگر پانی آ جاتا ہے تو پھر آپ نے سیٹنگ سپری کا استعمال کرنا ہے پھر میں نے یہ دیکھے تھو� ایک ٹچ دینے کی کوشش کی لیکن پھر پانی آیا تو ان کی پوری بیس اوپر نیچے سے ساری خراب ہوئی بار بار دیکھیں میک اپ کو جتنا بار بار ری ٹچ کریں گے تو آپ کی ساری چیزیں خراب ہوں گی ٹھیک ہے تو اس لیے میک اپ کی جو فنچنگ ہوتی ہے نا وہ جو پہلے پہلے آپ کر لیتے ہیں وہی کام ہوتا ہے بار بار جب آئیس کے اندر سے پانی آ رہا ہے بار بار شیرڈ آپ بلینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹ بس اتنا لائنر آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ہے نہیں تو اگر آپ لائنر زیادہ لگائیں گے اور اگر پانی بھی آنکھوں سے آئے گا تو کیا ہوگا آپ کی ساری بیس جو ہے نا وہ بلیک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا آج آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ تیرے بین ڈراما کون کون دیکھتا ہے اور ان کا وہاں پہ جو کردار تھا اس کے اندر وہ مریم کے نام سے تھا ویسے ان کا نام جو ہے وہ ہرا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے سائیڈ سے کتنی اچھی آنکھ لگ رہی لیکن جیسے سامن گے آپ کو لیش بلکل ایکو ریٹ لگے گی تو یہ ساری چیزیں آج بہائنڈ ڈا سین ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی ہرا لگتی ہے آپ لوگوں کو میک اپ کیسا لگا ڈریس کیسا لگا جیسے لگی سب چیزیں آپ لوگوں نے ایسا ڈسکس کرنی ہے کورس ہمارے پاس سٹارٹ ہیں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ نمبر نو ڈاؤن کر لیں 0312 550 7372 اس نمبر کے اوپر کال کر کے آپ جو ہے وہ ہ ہم سے اپنی بوکنگ ریزرویشن کرا سکتے ہیں میں بہاول نگر میں بھی جاری ہوں 12 جون کو ساتھ طریقوں میں لاہور جاری ہوں ایکسپو پہ ٹرو ٹاؤن ہمارا فیشل ضرور ٹرائے کریں اس کی وائٹننگ کریم ضرور ٹرائے کریں بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں بہت امیزنگ ہیں آپ دیکھیں میں نے سیٹنگ سپری کر کر کے اس کے بعد میں نے ساری چیزیں سیٹ کی تو یہ آپ نے دیکھنا موسیقی